بسم اللہ الرحمن الرحیم والا ویک جو ہے وہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پریٹی پریل کا نیا جو امیگریشن اور بارڈر بل ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش ہونے جا رہا ہے اب اس وقت پارلیمنٹ کے امتحان کے ساتھ ساتھ حکومت کا امتحان بھی ہے کہ وہ کس طرح سے اس بل کو لے کی چلتی ہے اور اس کے ریزلٹ پہ کس طرح کا رد عمل دیتی ہے لیکن حکومت ابھی سے جو ہے وہ عجیب سی کفیت کا شکار ہے کیونکہ حکومت کے جو اہم ایمپیز ہیں اور ان کے منسٹرز ہیں انہوں نے دھ اس بل کی حامل نہیں کی اٹس مین کہ وہ اللیگل سسٹم کی حامل کر رہے ہیں انہوں نے کافی سکتی کے الفاظ استعمال کی ہیں جس کے رسپونس میں ابھی تک آپوزیشن یا پارلیمنٹ کے دوسرے میمبران کی طرف سے کوئی بھی آنسر نہیں دیا گیا لیکن ان کے میننگ ڈریکٹری انڈریکٹری یہی ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اس کی حامل نہیں کی جو کہ پریٹی پٹیل کا کافی زیادہ متنازہ بل ہے تو پھر وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ وہ اللیگل امیگرینٹس کی اور اللیگل نظام کی حامل کر رہ ہیں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ آپوزیشن نے بلکل اعلان کیا ہے کہ وہ بلکل اس کی حمایت نہیں کریں گے اور باقی ہومر ایرس ارگانزیشن بھی کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے یہ بل پاس نہ ہو سکے لیکن حکومت کا یہ پورزور مطالبہ ہے کہ وہ لازمی طور پہ بل پاس کریں اور ایم پی سے ریکویسٹ ورک بار بار کر رہے ہیں کہ لازمی طور پہ اس کے حق میں ووڈ دیں لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بل کی ناکامی کے بعد پریٹی پٹیل کے تمام ہنڈ پسنٹ پیکجز اور بل ناکام ہو جائیں گے اور اس کے بعد پریٹی پٹیل کے پاس بھی کوئی ایسا جواز نہیں بچے گا جس کے بعد وہ مستقل طور پہ اب برطانیہ کی انگلینڈ کی جو انٹیریر منسٹر ہیں وہ رہ سکیں اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا نئی اپ ڈیٹ آتی ہے آنے قریب یہی ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور پتا چل جائے گا کہ اس سیچویشن حکومت کے حق میں ہے جو حکومت کے اگینسٹ ہے برحال جو اوورال کنڈیشن ہے وہ یہی لگ دیا کہ یہ بل پاس نہیں ہو سکی گیا کیونکہ اس میں کافی بڑے لیول پہ ہیومر ایرس کی وائیلیشن بھی کی گئی ہے اور خود یوکی کا جو آئینہ اس کے اگینسٹ بھی اس کی کوئی شکیں جاتی ہیں دوستو جیسے کی نئی اپ ڈیٹ آئی گی وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا ملے گی نئی اس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ